اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم دے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے مایوس ہونا چھوڑیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے دعا تو غوبت دور کی بات ہے انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے پانو آپا کہتی تھی ہر رشتے میں گلتیاں تو ہوتی ہیں لیکن گلتیوں پر سمجھایا جاتا ہے رشتہ توڑا نہیں جاتا ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے بات صرف مرد کے قلوس اور محبت کی ہوتی ہے اور تحسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ ہی تو سکون اتا کرتا ہے غلط فہمی کا عزالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لئے کوئی خاص مقام ہو والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کروی لگیں گی مگر فیدہ من ضرور ثابت ہوں گی عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر پموش رہا کریں گے وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے رشتے احساس سے بنتے ہیں رنگ نسل اور چال دیکھ کر دو جانور پریدے جاتے ہیں دھوکہ دینے کے ایک ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس رکھا دے گا ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے بلاتے ہیں مرد کے دکھ خاموشی کی کوک میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرائیت کرتے جاتے ہیں جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے مگر جب اکیلے رہنے کی عادی ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر رہتے ہیں نیا بیوی کا نبے فیصد رشتہ احساس اور اماس پر منحسر ہوتا ہے جس عورت کا شوہر احساس کرنے والا اور امانوی ہوتا ہے وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے بعض اوقات آپ کو بے وکوف بننا پڑتا ہے ان بے وکوفوں کو بے وکوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستہ کس بات پر ہے چھوٹا بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماندی کو اسے اتھار دیتی ہے مجھے نہیں معلوم بھی جاب باجم ہے یا مستحب میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ میرے اللہ پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہونا چاہیے میں تو کہتی ہوں کہ ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو مانگی ہوئی محبت کا مزا دکھڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے لمحوں میرے گستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتانے کا وقت باہر کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے بھاندا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بچھلی جاتی ہے دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ سابق کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے اگر کوئی اپنی زندگی آپ خوشی کے لیے مرتے دم تک اکیلہ بزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہاں مت چھوڑیں وہ آپ کا اصل مستحق ہے کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے سب کے سامنے اپنے دکھ کو بیان نہ کرو لوگ آپ کے ساتھ روک کر سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہنس کر سمائیں گے جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار ولکیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک ولکی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے سامنے غصہ کرتی ہے روتی ہے شکرائط کرتی ہے اپنی بات مناتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو جب اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ پتر کی ہو جاتی ہے محبوب بلا وجہ نراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھ دار خاتون کی نشانی ہے عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے یہ ناممکنات میں سب سے عالی درزے کی بات ہے جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سکھانے نہ لگ جانا محبت دینے میں محبت ہے محبت سکھانے میں نہیں اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتے جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی